بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مہینے میں پولیس کے ساتھ یہ تیسرا بڑا ثانیہ ہے پہلے ثانیہ بھاول نگر ہوا اس کے بعد ثانیہ خاریاں ہوا اور اب یہ ثانیہ لاہور ہوا ہے آج پولیس پر عوام نے تشہدد کیا ہے اور ایک ایلکار مبینہ طور پر جامحق ہو گئے ہیں ایک ایسائی زکمی ہے حالات کشیدہ بتایا جا رہے ہیں ویڈیوز بھی آ چکی ہیں یہ دراصل معاملہ کیا ہے پولیس پر عوام کو کیوں غصہ آیا اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مبین اس وقت شدید اختلافات چل رہے ہیں بلکہ جنگ چل رہی ہے لیکن اس طوران فضل رمان عمران خان سے بھی دو قدم آگے بڑے ہیں اور انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے اور اس حوالے سے اب اسٹیبلشمنٹ کی کیا اپروچ ہوگی لیکن فضل رمان کے بعد اب جوید حشمی بھی میدان میں آگئے ہیں اور جوید حشمی نے اسٹیبلشمنٹ کو سرندر کرنے کا کہا ہے معافی مانگنے کا کہا ہے اور انہوں نے مزید کیا کہا ہے یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے تحریک انصاف کے خلاف پچھلے دو سالوں کے اندر بہت سارے اقدامات کیے گئے خاص طور پر نو مئی کے واقعات کو ثانیہ نو مئی بنا کے شہیدوں کی یادگاروں سے زیادہ جو یادگاریں تھیں جو وہاں پہ جو بھی رکھا گیا تھا اور اس پہ بھی اختلاف لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پاکستان کی عوام زندہ عوام جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور اس ساری صورتحال کا نون لیگ پیپلز پارٹی نے برپور فائدہ اٹھایا لیکن آٹھ فروری کو عوام نے غصے کا ادھار کیا ہے پھر اور غصہ آگئے ہمارے ادھاروں کے اندر نون لیگ پیپلز پارٹی کے اندر کہ عوام جو ہے وہ کون ہوتی ہے عمران خان اور کسی کو بورد دینے والے بوس تو ہم ہیں مالک عوام تو نہیں ہے مالک تو ہم ہیں تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ اب اگلا جو فیض ہے وہ اب چل گیا ہے اور اب تحریک انصاف پر باقیدہ طور پر جو ہے وہ پابندی لگانے کے حوالے سے آج دھمکی دی گئی ہے اس پر تحریک انصاف کا کیا جو ہے وہ تیاری ہوگی اس پر بھی بات کریں گے امید ہے ویڈیو انتہائی عام ہے آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے اچھا یہ اس وقت آپ دیکھ چکے ہیں میں لمبی چوڑی تمہید نہیں رکھوں گا صرف تین خبریں اور ان کے تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے پچھلے دو سالوں کے اندر سارا کچھ کر لیا گیا عوام نے آٹھ فوری کو بتایا بھئی کہ ہم عمران خان کو سچا سمجھتے ہیں ہم اس کے بیانیے کو سچا سمجھتے ہیں آپ مسجد کے منار پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہیں یہ پچھتر سالوں کے اندر جو ہے وہ پہلی مرتبہ اتنا بڑا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یقیراً ایک چیلنج ملا ہے تو اب شاید دوسری طرف سے بھی غصہ ہے اس پوری صورتحال کا جو فائدہ ہے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی جیسے کھاؤ قبائل نے فارم سنتاریس کے تحت اٹھایا ہے پہلے نگران حکومت قابض حکومت تھی پھر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم پلس ٹولا آیا اب یہاں پہ جو ہے وہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے سارے عربیں استعمال کر لیے عمران خان ڈٹا ہوا ہے وہ ڈیل کے لیے تیار جب نہیں ہوا تو اب کہا جا رہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے عمران خان سے ڈیل کے لیے ذرائع مصدقہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ رابطے ہوئے کئی چینلز کے ذریعے عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوشش ہوئی تاکہ عمران خان تھوڑا سا اتنا تو کہہ دو کہ چلیں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ ہم جو ہے وہ معذرت چاہتے ہیں قوم سے گول مول بھی کر دیں تو معاملہ حال ہو جائے گا لیکن عمران خان سمجھتا ہے کہ غلطی ہماری نہیں غلطی تمہاری ہے تم نے پاکستانی عوام کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو مالک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اب یہ سارے اتکنڈے ہو گئے ناکام اب جو ہے ایک دھمکی اور رہ گئی ہے چونکہ پہلے تو ڈرائے جاتا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے جب اس کو گرفتار کریں گے تو پھر تو عمران خان ہل ہی نہیں سکتا وہ دو دن بھی نہیں نکالے گا پہلے نشے کا چلاتے رہے ہار جھوٹ اگر صرف ان کے جھوٹوں کی لفت پچھلے دو سالوں کی تین سالوں کی نکالی جائے تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ کھل کے جو ہے وہ سامنے آئے گا آئی رانہ سناولہ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اب جو ہے وہ جس طریقے سے ہم نے تمام عربیں استعمال کی تحریک انصاف ایک سیاسی جواز کے طور پہ بیہیو نہیں کر سکتی کر رہی ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے طور پہ اور سیاسی جواز کے طور پہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان ان کو کٹ پتلی سمجھتا ہے اور یہ ہیں بھی کٹ پتلی یعنی جس انداز کے اندر یہ نہ جمہوری ہیں نہ یہ کبھی آئین اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والے تھے یہ ہمیشہ بساخیوں کے سارے آئے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے کھیلا اور جب تک اب یہ جالی نعرے ووٹ کو عزت دو یہ سارے ڈھونگ رچاتے رہے اب انہوں نے کہا جی وقت آگیا ہے کہ اب جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے ان کی جو سرگرمی ہے ان پر بھی پابندی لگ سکتی ہے جماعت پر پر پابندی لگ سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے اپنا استقاق کھو چکی ہے پارلیمنٹ استقاق کیوں کھو چکی ہے بھئی اس لیے کہ عوام کی اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے یہ قبضہ گروپ ہے اور قبضہ گروپ اکثریت کو دھمکیاں دے رہے افسوس تو یہ ہے یعنی یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ٹولہ یہ عوام ستر فیصد عوام کو دھمکیاں دے رہے یہ عمران خان نہیں ہے یہ ستر فیصد پاکستان کی عوام کو دھمکیاں دی جارہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے جو ہے وہ اس طرح آپ پر پبندی ہوگی پی ٹی آئی کو غیر قانونی جماعت قرار دے کر اس کے سرگرمیوں پر پبندی آئید کرنے کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں موضوع وقت پر سپریم کورڈ میں ریفرنس دائر کر دیا جائے گا موضوع وقت سپریم کورڈ تو ہر وقت آپ کے لیے موجود ہیں ابھی چونکہ موضوع وقت سے کیا مراد ہے بھئی یہی ہو سکتا ہے کہ یہ چھ ججز کا خط کسی سائیڈ پہ ہو جو اس وقت پورا دھیان ہے کہ کس طرح جوڈیچری کمپرومائز ہے کس طرح قاضی صاحب کو عمران خان سہولتکار گردانتے ہیں کس طرح حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ پوری ایک گریٹر گیم گریٹر گیم بدایر لگتی ہے تو وہ جب یہ چھٹیں گے تو اگلا اچکنڈا یہ بھی استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا یہ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے آج لاہور کے اندر ایک بڑا ناخشکوار واقعہ ہوئے ہیں اور جو ہمارے صحافی دوستوں نے رپورٹ کیا ہے وہ بڑی ویڈیو خوفناک ہیں بڑی افسوسناک ہیں اور پنجاب پولیس اس کے ساتھ یہ تیسرا واقعہ ہے ان چند ہفتوں کے اندر پہلے بہاول نگر کے اندر پنجاب پولیس کی پٹائی ہوئی وہ چونکہ بڑے بھائی تھے اور پھر انہوں نے چپ کہا کہ رونا بھی نہیں ہے چپ کرو اور وہ چپ بھی کر گئے ہیں اور پھر آئی جی تک اور مریم نواز کا ٹویٹر مریم نواز نے اس پہ بیان بھی نہیں دیا یعنی اتنا مطلب ہے کمپرو مائسٹ قسم کی جو ہے وزیرعالہ کی خرصی پہ بیٹھنے والی تحریکی انصاف کو دھمکیاں دینی ہو تو آپ دیکھیں گے یہ سارے آپ کو بڑے لگیں گے چونکہ پیچھے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ڈنڈا ہے لیکن یہاں پہ جب جہاں پہ بات کرنی تھی وہاں تین دن تک بیان نہیں آیا مریم اب تک بھی نہیں آیا اس پہ اب آج جو ہے یہ دوسرا پھر کھاریاں کے اندر واقعہ پیش آیا اب پنجاب پولیس نے یعنی ان لوگوں کی پنجاب پولیس کی جو اس وقت ساخھ ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے یعنی ان کو وردی کے اندر جو ملبوس لوگ ہیں بڑی بدقسمتی ہے ایک تو رشوت اتنی عام ہے کہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یعنی راشی قسم کا ادارہ کے دور پہ آلہ کے ادارے اور بھی ہیں مالیات جو محکمہ مال کے ادارے ہیں وہ زیادہ پیسہ کھاتے ہیں لیکن یہ جو پبلک ڈیلنگ کا ادارہ ہے تو یہاں پھر یہ ہے کوئی غریب آدمی اپنا مقدمہ درج نہیں کروا سکتا یعنی پہلے پیسے دینے پڑیں گے ٹاؤٹ مافیا کے بغیر کام نہیں چلتے پھر پنجاب کے اندر تو نون لیگ پیپل کا کوئی ام اے ایم پی اے نہیں ہے اس کی سفارش نہیں ہے کسی وزیر کی تو آپ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے چونکہ تھانے کے ایسے چوڑ ڈی پی او ڈی سی او سارے انہوں نے رکھوانے ہوتے ہیں تو یہ ایک تو معاملہ ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب یہ خاریاں کے اندر بھی ہوا پھر بعد میں انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں یعنی پولیس پھر کہا جاتا ہے وردی پہ ہاتھ اٹھا ہے تو بھئی وردی پہننے کے بعد کیا عام پاکستانی کی حرمت نہیں ہے اگر وردی پہن کے عام پاکستانی جو سیول کے اندر ہے اس پہ بھی اگر نجید آپ جو ہے وہ کاروائی کریں گے تو وہ بھی اتنی توہین ہے چونکہ عوام کی جو بھی توہین کرے کوئی ادارہ عوام سے بڑا نہیں ہوتا یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے کہا تھا عوام سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہوتا یعنی جو ادارہ اپنے آپ کو عوام سے اوپر سمجھنے لگ جائے جو عوام کی عزت نہ کرے اس عدارے اور اس کے اندر جو شخصیات ہیں اس کی عوام کیوں عزت کریں بھئی کیوں کریں گی یہ غلط فہمی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے پنجاب پولیس اس وقت اپنی احسیت اتنی کھو چکی ہے کہ باول لوگر کے واقعے میں پٹائی ہوئی لوگوں نے سیلیبریٹ کیا اس کو کھاریے کے اندر جو ہے وہ پٹائی ہوئی لوگوں نے سیلیبریٹ کیا اب لاہور کے اندر ہوئی ہے اور یہ ممکنہ طور پر ان کی تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے بتایا یہ گیا کہ تھانا صدر عارف والا کی پولیس ٹیم لاہور پہنچی ہے تھانا نواب ٹاؤن کے علاقے کے اندر انہوں نے ریڈ کی ہے غیر قانونی طور پر مبینہ طور پر بغیر بران ریڈ پر اہل علاقہ مشتعل ہو گئے ہیں ڈنڈوں سے پولیس پر حملہ کر دیا ہے پاک پتن پولیس کا کانسٹیبل خلیل تشدد سے جام حق ہو گیا ہے اور ای ایسائی غفور آمد زخمی ہو گیا ہے وہ بھی ساری جو ویڈیوز ہیں بڑی وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن بڑی خوفناک ہے اب آپ دیکھئے یہ ممکن ہے پولیس والوں کی معمولی غلطی ہو اور یہ بچاروں نے پہلے کبھی ظلم نہ کیا ہو لیکن اس ادارے کی اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے لوگوں کے اندر چونکہ جب عام پاکستانیوں کے گھروں پہ حملے کر کے آپ گھسیں گے سامان توڑیں گے بچوں کو جو ہے وہ آپ حراسہ کریں گے خواتین کی آپ تضلیل کریں گے تو عام پاکستانیوں کو بے عزت کرنے والے تضلیل کرنے والے وہ ویسی کسی عزت کے مستحق نہیں ہیں یعنی وہ وردی کے اندر ہوں یا وردی سے باہر ہوں یعنی یہ نہیں ہے کہ وردی یہ لیسنس ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس کو آپ جو ہے جا کے رگڑ دیں تو وردی تو بھئی قوم آپ کو تنخواہ دیتی ہے اس کے ٹیکس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو اور اس کے بعد اگر آپ قانون اور آئین کی دھجیاں بخیر ہوگے تو کیا آپ کو ساتوں خون ماف ہیں یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے ہاں ان پولیس وارے بیچاروں کا ممکن ہے قصور نہ ہو لیکن غلط فہمی کی بلیات پہ رکھیں گے لیکن یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے لاہور سے عارف والا کی پولیس تھی دلہ پاک پتن کی اور ایک جو ہے وہ ویڈیو کے اندر بڑے خوفناک مناظر ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر اہل محلہ اور اہل علاقہ جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں یہ واقعہ جو ہے ایک بہت بڑا سانے ہے دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا اس کی تحقیقات ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ مزید بڑی ایک عام خبر ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ ہے جعوید حشمی سے آپ نے دیکھا کہ امرار خان جو ہے انہوں نے امرار خان جو ہے انہوں نے پہلے تحریک انصاف کا اپنا موقف رکھا اسٹیبلشمنٹ پر جلغار کی الزابات لگا ہے پھر انہوں نے اپنا بیان دیتے رہے اب فضل و رمان نے جو رات کو گفتگو کی ہے یہ گفتگو تو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مدلل گفتگو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ فضل و رمان کا کوئی مخالف ہو اور وہ اس کو ریجیکٹ کر سکیں فضل و رمان کی جو گفتگو ہے وہ میں تھوڑے سے کلپ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے دو کلپ میں چاہتا ہوں کہ چلا ہوں یہ جو ہے نا یہ بڑے عام جو ہے اس پورے معاملے کے اندر ہے یہ تھوڑا سا کلپ سنیے گا تاکہ اچھا وہ کلپ اصل میں میں آن نہیں کر سکا اب فضل و رمان نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ آپ کا کام جو ہے اگر میں آپ کی وردی نہیں پہن سکتا سیول تو آپ سیول کی وردی کیوں پہن رہے ہیں آپ کی بڑی برپور انہوں نے اور پھر انہیں سو اکتر کے تانے بھی دیئے ہیں وہ ساری کچھ جو باتیں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں لیکن جوید آشمی جو ہے انہوں نے بھی وہی بات کیا کہ نو مئی کو کیا ہوئے بھائی نو مئی کو آپ نے چند لوگوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سزا ہوتی ٹرائل ہوتا آپ نے تو نو مئی کے تحت پوری تحریک انصاف کو کچھلنے شروع کر دیا آپ نے انتقامی کاروائیاں کی اور اب آپ کو نو مئی کا ثانیہ لگتا ہے انہیں سو اکتر کا ثانیہ نہیں لگتا پھر پاکستان کو دو لخص کیا آپ نے یعنی وہ ساری چیزیں اب جوید حاشوی جو ہے انہوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں کہی ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ عوام نے آپ کے بیانیے کو بسرد کر دیا تحریک انصاف عمران خان کو ووٹ دیا ہے اب آپ کا یہ کام ہے کہ پاکستان کی عوام اور آئین کے سامنے سرندر کریں آپ نے پچھلے دو سالوں کے اندر جو کچھ کیا پہلے آپ کو معافی مانگنے چاہیے انیس سو اکتر کی آپ کو معافی مانگنی چاہیے جو ہے وہ یہ کارگل جنگ والی اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے یہ پرویز مشرف کے مارشل لا والی اور پھر آپ کو آج جو کچھ آپ نے کیا ہے اس پہ معافی مانگنی چاہیے جو پچھلے دو سالوں سے اور خاص طور پر نو مئی کے بعد ہو رہا ہے عوام اور آئین کے سامنے سرندر کریں اور معافی مانگیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی میں پہ پہ ان کو یاد کر رہے ہیں وہی میں بھوڑا کب ہوں میں ایک ایک واقعے کو دیکھنے والا ہوں سمجھنے والا ہوں کاش میری اتنی عمر نہ ہوتی یہ ذرا سنیے گا چیپ سچے ان کی معافی مانگیں گے پرویز مشرف کی معافی مانگیں گے باجبہ کی معافی مانگیں گے کس کی کس کس کی معافی نہیں مانگیں گے میں پھر عرض کروں گا کہ اس کو کھیل نہ بنائیں ہماری جو افراج پاکستان ہیں ان کی احسیت کو آپ اگر دیکھ ہمیں ہی بندوقیں دکھا کے کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کو اڑا کے رکھ دیں گے ان کو مٹا کے رکھ دیں گے اور بھئی نہ ٹراؤ نہ کوئی مار بھی دو لوگیں تو لوگ اسے چھپ کر جائیں گے پوری قوم اپنے خلاف کھڑی آپ نے کر لی ہے اور پھر بتاتے ہیں نہیں قوم ہمارے ساتھ ہے آپ کے ساتھ آپ کی بندوق لیں ہونی چاہیے آپ کے ویپن ہونا چاہیے اور جو پاکستان کا دشمن ہو اس میں وہ ویپن استعمال ہونا چاہیے تو یہ بڑی کھل کر جو ہے وہ گفتگو کی ہے جوید ہاشمی نے بھی اسی طرح تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضبوط مہاد بن رہا ہے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم پلس ٹولا وہ جو ہے اپنے طور پر جو ہے وہ بھی دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میرا بیٹا محمد اسماعیل گندل ہے اور یہ جو ہے اب آگیا زبردستی کہ بھئی پیسے دیں تو میں اب اس کے ساتھ ذرا نبرتا ہوں السلام علیکم پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد